اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر لاکھو کڑوڑوں درود و سلام ہو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج کی جو ویڈیو ہے ایسے افراد کے حوالے سے ہے جن کا نام این سے یا ایس سے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ ان کی چند خاصیتیں چند خامیاں میں آپ سے ذکر کروں گی اور انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں ان کے ساتھ کیا ایسا ہونے والا ہے وہ کس طرح سے اپنے اندر کیا ایسی چیز لائیں کہ ان کو اللہ تعالی مال دولت پیسہ شہرت جو وہ اللہ سے چاہتے ہیں محبت ہے شادی ہے انشاءاللہ جو اللہ سے طلب کریں گے وہ کس طرح سے ان کو مل سکتا ہے انشاءاللہ وہ میں آپ سے ذکر کروں گی آپ نے ویڈیو کو غور اور توجہ سے سننا ہے اور اس میں بتائی جانے والی انشاءاللہ تمام باتوں پر عمل بھی کرنا ہے اور اگر آپ اسی طرح کے ہیں تو آپ نے کمٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے ویڈیو ذکر کروں گی اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سے ان رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ انسان کی جو تقدیر ہے وہ اور انسان کی جو تدبیر ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے آپ جو کرتے ہیں اس کا آپ کی تقدیر سے تعلق اللہ نے پیدا فرمائے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں کہ آپ مجھے پکاریں میں آپ کی پکار کا جواب دوں گا انسان پکارے گا تو تب ہی جب اس کو کوئی چیز اپنی زندگی میں مس بیلنس لگ رہی ہوتی ہے جب اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ہونا تھا میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے لیکن ایک بات قور سے سنیے جب آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہونا چاہیے تو پھر اس کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں اچھا لگ رہے تو آپ پھر کچھ کریں گے نہیں اور آپ صرف ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہیں گے اور وہ چیز آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو ایسا نہیں ہے تدبیر کرنی پڑتی ہے تقدیر کو بدلنے کے لیے تو آپ کو بھی اسی طرح سے کرنا ہوگا جن لوگ کا نام N سے یا S سے شروع ہوتا ہے وہ دونوں قسم کے لوگوں میں یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ لوگ ہر وقت متحرک رہتے ہیں بوریت کی صورت میں یہ لوگ سیر کو نکل کھڑے ہوتے ہیں ازادی سے گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں سرگرمیوں کو پسند کرتے ہیں اور خانہ بدوش ہوتے ہیں حرکت میں برکت کے حوالے سے ان کا بڑا ماننا ہوتا ہے یہ گھر میں اگر باندھ کر بیٹھے رہے تو یہ لوگ مریض بن جاتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کی صحتیابی کا یہ ہے کہ ان کو سہر و تفریح کرواتے رہیں تو یہ صحت یاب رہتے ہیں سچائی مانداری کی حدوں کو چھونے والے ہوتے ہیں ایسی ان میں سچائی ہوتی ہے کہ اکثر اپنی سچائی کی وجہ سے ان کے بہت سے رشتے ان سے ناراضی رہتے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں مکمل اعتماد کے قابل بہت وفادار حاصد شکی مزاج اور بے اعتماد افراد کی دوستی کو نہ رکھنے والے محبت کو پسند کرنے والے قابل بھروسہ اپنے میار پر اترنے والے افراد پر جان نشاور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہر نئی صبح نئی امید لانے والی ہر کل وجشتہ کل سے مختلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں صبح صویرے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں تازہ دم ہونے کے بعد اپنی پورے دن کا جو سکیجول ہے وہ بنا لیتے ہیں بہت زیادہ پرکشش ہوتے ہیں اور اتنے پرکشش ہوتے ہیں کہ عشق اور محبت پر بڑا یقین رکھتے ہیں اور عشق اور محبت کرنے والی چیزوں میں رغبت رکھتے ہیں محبت میں مرمٹنے کا جذبہ رکھنے والے خوبصورت لوگوں کو چاہنے والے اور صرف چاہتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان سے شادی بھی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دولت کے اس قدر قدر کرتے ہیں دولت کمانے کے متلاشی ہوتے ہیں بہت زیادہ قدر کرنے والے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اپنی جو چیزیں ہیں بس اس کو کمانے میں بلکہ اس کو اپنے دوستوں پر خرچ کرتے ہیں کنجوسی ان کے پاس سے بھی نہیں گزریوی ہوتی بلکہ یہ لوگ کفائشیاری کے ساتھ ساتھ اپنے دولت کو جمع نہ کرنے کے باوجود اپنے اوپر لگاتے ہیں اپنے اہل و ایال پر اپنے قربہ پر بھی لگاتے ہیں بے حد خود اعتماد ہوتے ہیں اور اتنی خود اعتمادی کے طور پر ان لوگوں کے جو نقصانات ہیں جو خامیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود بہت سے رشتوں سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے اور محنت کرنے کے باوجود بھی بہت سے لوگوں سے دھوکے کھاتے ہیں جھوٹ سے نفرت ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بھانڈا بھی کسی طرح سے پھوٹے تو اس لیے وہ لوگ ان سے ترہ دور رہتے ہیں تاکہ کہیں ان کی سچائی ان کو بھی نہ لے ڈوبے بہت زیادہ سچ بولنے کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں ذہنی جو ان کی ڈسپلن کی جو ان کے اندر کمی ہوتی ہے یہ ذہن کے اندر مستقبل کا سوچتے 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 ان کی بہت سے جو حال میں ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹورب ہوتی ہیں دماغی توانائیاں اور بہت زیادہ خرچ ہونے کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے بعض اوقات گریز کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بہت قریبی رشتے بھی ان سے ناراض رہتے ہیں بہت جلد لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بہت زیادہ ان کے جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں سے یہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی آج کا جو وظیفہ ہے جو عمل ہے وہ آپ کو تدبیر کے طور پر بتایا جا رہا ہے جو انشاءاللہ آپ کی تقدیر کو بدلے گا دیکھیں ہر چیز جو کائنات میں اللہ تعالی نے بنائی ہے وہ ایک مدار میں گھوم رہی ہے کبھی آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں آپ سوچیں کہ آپ اس وقت زمین پر بیٹھے ہوئیں لیکن اصل میں یہ زمین پر نہیں ہے کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو سپیس کو تو زمین جو ہے وہ ایک اندھیرے میں ایک خلا میں اللہ تعالی نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے اس کو ایک وجود دیا ہوا ہے اس کو ایک اللہ تعالی نے اس کو ایک قیام دیا ہوا ہے تو وہ قیام اللہ کے طرف سے ہے تو اگر آپ اپنے مدار میں رہیں ہر چیز جو چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے جو چیز اپنے مدار میں گھومتی ہے وہ کبھی بھی اس کے اندر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگے کہ اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ آئے خواہ وہ سورج ہے خواہ وہ چاند ہے خواہ وہ سیارے ہیں جو چیز بھی مدار میں گھوم رہی ہے اس کو کبھی بھی زوال نہیں ہے تو اسی طرح سے انسان کو اپنے مدار میں رہنے کا عادی ہونا چاہیے کہ میں بھی انشاءاللہ اللہ کے بنائے ہوئے مدار میں رہوں گا انشاءاللہ وہ کبھی بھی زوال کا شکار نہیں ہوگا آپ اس دوہزار چوبیس میں اللہ سے ایک تو اہد کریں انشاءاللہ کہ یا اللہ میں آپ کے بنائے ہوئے حدود میں آپ کی بنائے ہوئی مدار میں انشاءاللہ تعالی میں رہوں گا اور اسی چیز کے اردگرد گھوموں گا جو آپ نے مجھ سے کہی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک زوال نہیں ہوگا آپ اس میں جو مانگیں گے اللہ تعالی وہ آپ کو دیں گے آپ جو اللہ سے طلب کریں گے آپ وہ انشاءاللہ ضرور پا لیں گے یہ انشاءاللہ یہ دوہزار چوبیس آپ کے لیے نئی خوشیاں لینے والا لانے والا آپ کے لئے ہر وہ چیز جو آپ اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو لا کے دے گا انشاءاللہ تعالی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنا اسم آزم جو ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے آپ کا اسم آزم جو ہے وہ سور فلک اور سور ناس ہے سور فلک سور و ناس جو ہے اس کو آپ نے روزانہ روزانہ بلا ناغہ آپ نے ڈیلی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کر اول و آخر دروشی پڑھنا ہے دروشی پڑھ کر آپ اپنے اوپر پھونکیں گے اور پھر انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی آپ نے یہ کرنا ہے پھر آپ انشاءاللہ جس بھی کام کے لئے نکلیں گے آپ کو اس میں کامیابیاں ہوں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں فتحیابیاں ہوں گی آپ کے جو کامیابیاں وہ آپ کے قدم چومیں گی کیا دولت ہے کیا پیسہ ہے جس چیز کو انشاءاللہ آپ ہاتھ لگائیں گے وہ سونا ہو جائے گی اگر آپ اپنا یہ اس میں عظم سورہ فلق سورہ ونناس کو بنا لیں گے تو آپ نے جن کا نام N سے یا S سے شروع ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنے اس سورہ فلق اور سورہ ونناس کو آپ ضرور اپنا وردے خاص بنائیں گیارہ مرتبہ بلا ناغہ ایک دن بھی آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا ہے ڈیلی بہت آسان سا عمل ہے تمام وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ کامیابیوں کی رہ پر گامزن ہو جائیں تو وہ ضرور اس عمل کو کریں اللہ کریم آپ کے حامی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسے کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ